بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جو ہم کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ہر چیز ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے اب اس کا اثر اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ ٹوٹلی ہمارے سوچنے پہ دیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جس دماغ سے نوازا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کانشیس اور ایک سب کانشیس جب آپ اپنی یہ آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ پھر بھی آپ کو یہ امیج نظر آ رہا ہوگا وہ آپ کا سب کانشیس ایکٹیو ہو جائے گا دوستو ہماری زندگی میں ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جن میں ہم اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا کر لیتے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے یہ سب صرف ہمارے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ لوگ کا مائنڈ سیٹ نیگٹیو ہوتا ہے وہ ہر اچھی چیز میں بھی خامی تلاش لیتے ہیں اسی طرح جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں انزائیٹی میں ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ نیگٹیو ہو گیا ہوتا ہے ان کو خوشی نہیں ہوتی ان کو ہر بات میں سیڈنس نظر آتی ہے ان کو ہر بات میں تشویش نظر آتی ہے پریشانی نظر آتی ہے فیئر نظر آتا ہے فوبیا نظر آتا ہے ان کی زندگی زندگی نہیں رہتی صرف پریشانی رہتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک NLP کی ٹکنیک نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کی ٹکنیک جس کی مدد سے آپ اپنی لائف میں یہ چیزیں یہ چھٹ چھٹی چیزیں کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں لیکن ہاں دوستو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں لوگ بڑے جلدباز ہوتے ہیں ہم سب اس میں آتے ہیں انسان فطری طور پر ہے ہی جلدباز لیکن اتنی زیادہ جلدبازی کبھی نہ کیا کرے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم دپریشن اور انزائٹی سے باہر آ جائیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ ایک ٹکنیک شیئر کرتا ہوں یہ ٹکنیک اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ جو بھی ہم دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں وہ سب انفرمیشن ہوتا ہے اب وہ انفرمیشن ہم پہ اچھا انداز کرے گی یا ہم پہ اچھا اثر چھوڑے گی یا برا سوڑے گی چھوڑے گی یہ ہماری سوچنے کی صلاحیت پہ ہے ہم کسی چیز کو اچھا کریں گے برا کریں گے یہ ہم پہ ہے ہم کسی کے ساتھ ڈر کی فیلنگز کو اٹیج کر لیں گے ایموشنز کو اٹیج کر لیں گے یہ ہم پہ ہے اگزیمپل کے طور پہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں اگر آپ ایک دن نیوٹرل ہو کر دکھیں نیوٹرل ہو کر سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ یار ان کی کوئی ایک بات ہمیں بری لگ گئی یا ان کا کوئی ایک لفظ جملہ وہ ہمیں برا لگ گیا اور ہم نے اس ایک اچھے انسان کے ساتھ بری کیفیت کو برے ایموشنز کو جوڑ دیا اس لئے ہمارا بہیوئر برا ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ انسان ہماری نظر میں برا ہو گیا ایک قدم آگے چلتے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں جنوں کو فوڈ فوبیا ہوتا ہے جنوں کو سپیسیفک فوڈ سے فوبیا ہوتا ہے در جاتے ہیں جب وہ فوڈز ان کے سامنے آتے ہیں یا کچھ ذکر کرتا ہے ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے سمٹائم پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو غور سے ذرا اس بات کو سمجھے تو یہ سب کیوں ہوتا ہے فور ایکزیمپل بائی دا وی اس پہ بنی میری ایک ویڈیو ہے مزید ڈیٹلز کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمان چیک کریں آپ کسی دن بیٹھے ہوتے ہیں آپ گوشت کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں whatever جو بھی کھاتے ہیں اس کے بعد فوراں آپ لیٹ جاتے ہیں اس کے بعد ایک دم ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے پینک کسی حالت ہو جاتی ہے پینک اٹیک آتا ہے اور آپ در جاتے ہیں فوراں ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں آپ کو ڈریپس لگتے ہیں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے وہ تیس چالیس منٹ کی کیفیت یا ایک گھنٹے کی کیفیت آپ کے اندر ایک در کے فیرز کے ایموشنز ڈال جاتی ہے وہ چیز آپ کے بیہیویر میں آ جاتی ہے کچھ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ تو اگلی دفعہ ڈر جاتے ہیں جب گوشت آئے وہ اسی طرح اسی طرح ہی پینک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ جو بہادر ہوتے ہیں وہ دوسری دفعہ بھی کھا لیتے ہیں تیسری دفعہ بھی کھا لیتے ہیں چوتھی دفعہ جب ان کی تین دفعہ حالت خراب ہو جاتے ہیں تو چوتھی دفعہ وہ بھی فوڈ فوبیا میں آ جاتے ہیں اگر آپ اس فوڈ فوبیا کو ذرا سمجھیں یہ کیا ہے ہم نے اس فوڈ کے ساتھ ہم نے اس پیسیفکلی فوڈ کے ساتھ ایک ڈر کے ایموشنز کو جوڑ دیا ہے اس لئے ہمارا بہیویر ڈر ڈر والا ہو گیا ہے شروع شروع میں یہ ایک عام ڈر ہوتا ہے پہلے گوشت شروع ہوتا ہے پھر گوشت میں ڈلنے والی سبزیوں سے شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ پوری سبزیوں میں پھلوں میں ہر چیز میں انسان کو فیل ہوتا ہے اگر آپ اس ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں بیسے تو ویڈیو بنی ہے اس پہ بڑا کومنس آئیس کے اوپر ایک چیز ہے بڑی چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو کرنا پڑے گی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے خام خواہ جو ڈر اپنے ساتھ اس کے ساتھ اٹیج کر لی ہے ایک بار اپنے آپ سے چیلنج کرے میں نہیں ڈرتا یہ چیز میرے لیے اچھی ہے میں کھاؤں گا تو میرے اندر طاقت آئے گی طاقت آئے گی تو میں ہر چیز کو انرجیٹیکلی پرفارم کر سکوں گا اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں فیر آف دیت کے سلسلے میں یہ چونکہ فیر آف دیت کی اگزمپل میں یہاں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہائیسٹ جا رہا ہے ابھی تک جتنی مجھے کیوریز آ رہی ہیں وہ زیادہ تر فیر آف دیت کے اوپر ہی آ رہی ہیں ہم اس فیر آف دیت کے کیس میں کیا کرتے ہیں فرض کریں کسی کی موت کا سنا ہمیں اپنی موت یاد آگئی کہ ہم بھی مر جائیں گے موت کے لفظ کے ساتھ ہم نے ایک فیر کا ایلیمنٹ اٹیج کر لیا ہمارا بہیوئر بھی ایسا ہو گیا اس کی وجہ سے بہیوئر ایسا ہونے کی وجہ سے ہم پینک ہو گئے اور پینک ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر کپ کپی کی ایک حالت تاری ہو گئی ہارٹ بیٹ دیز ہو گئی شورٹن آف بریتھ ہو گا بہت سے ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں اب اگر آپ اس میں چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں آپ سے اور میرے آپ نے اور میں نے جب بھی زندگی میں کبھی ایکزیمز دیئے ہم لوگ ایکزیمز دیئے والے دن پینک ہوتے تھے یا ریزلٹس دیئے والے دن پینک ہوتے تھے اگر ہم نے ایکزیمز کی تیاری اچھی کی تو ہم ایکزیمز میں پینک ہوتے تھے اور ریزلٹ والے دن ہم اچھا فیل کرتے تھے اگر ہماری تیاری اچھی نہیں ہوتی تھی تو ہم ایکزیمز دیئے والے دن بھی جو ہمارے ایکزیمز ہو رہے ہوتے تھے ان دنوں میں بھی ہم پریشان رہتے تھے اور ریزلٹ والے دن تو ہم پریشان ہی رہتے تھے موت برحق ہے آ کے رہنی ہے دوست اس کو کوئی نہیں روک سکتا نہ تم نہ میں نہ دنیا کی کوئی طاقت ہے بڑے سے بڑا کھرپتی بھی انسان ہے مرنے ہستے موت برحق ہے ریزلٹ ڈے ہے ایکزیم ڈے کو اچھا کرلو پریپریشن کو اچھا کرلو یہ دنیا ریزلٹ کے لیے نہیں ہے ایکزیمز کے لیے ہے یہاں نہ سوچو کہ تمہیں لیکجریز مل جائے ہر چیز مل جائے اگر یہاں ہر چیز مل گی تو وہاں کیا ملے گا تمہیں وہی زندگی ہی لاس زندگی ہے اسی زندگی کی بیس پہ وہ زندگی ہے اگر آج ہم موت سے ڈرنے کی بجائے موت کو حقیقت جان لیں اور اس زندگی کو جو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اس کی ریالٹی کو ہم سمجھ جائیں تو میرے خیال سے ہماری زندگی سے فیور اپ ڈیتھ نکلی جائے سوچئے گا ضرور اس بات پہ تو اس اینلپی ٹیکنیک میں یہ کس طرح کام کرتی ہے سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہماری انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس انفرمیشن کو ہم کون سا وے دے رہے ہیں نیگٹیو کے پوزیٹیو یہ ہم کے اوپر ڈیپرنڈ کرتا ہے نیگٹیو دیں گے فیر والا دیں گے تو ایموشنز بھی ہمارے فیر والے ہو جائیں گے ہمارا بیہیوئر بھی فیر والا ہو جائے گا ڈرنا شروع ہو جائے گے ہم ہر چیز میں خامخواہ پینک ہو جائیں گے اور جب ہمارا بیہیوئر پینک ہو جائے گا ہماری پوری ذات پینک ہونا شروع ہو جائے گی سرہ سرہ بات پر ڈر لگنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اپنی انزائیٹی ڈیپریشن اور سٹریس کو شروع سے دیکھنا شروع کریں لکھنا شروع کریں بائی در وے میں کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں رائٹنگ تھیرپی is the best for you رائٹنگ تھیرپی is the best solution اب اپنی پرابلمز کو لکھا کریں آپ جب پرابلم کو لکھتے ہیں اور ایزا تھرڈ پرسن بن کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ سب کیا ہو رہے ہیں میرے ساتھ تو آپ کو سلوشن بھی نظر آتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں گے صرف پرابلمز نظر آئیں گے اگر میں دوسروں کی پرابلمز کے سلوشن بتاتا ہوں یقین کریں میری اپنی لائف میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں بٹنوں ان سب کے ساتھ خوش ہوں میں نے لائف کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھ لیا کہ میں نے اپنی پرابلمز کو سلوشن کیسے بنانا ہے جب ہمارا مائنڈ شیٹ ہوتا ہے صرف پرابلمز دیکھنے والا ہر سلوشن پرابلم لگتا ہے اور جب ہمارا مائنڈ شیٹ ہوتا ہے سلوشن دیکھنے والا ہر پرابلم سلوشن لگتی ہے اگر آپ بھی اپنے مائنڈ شیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے بہیوئر کو بدلیں بہیوئر بدلنے سے پہلے اپنی چیزوں کے دیکھنے سوچنے کے نظریے کو بدلیں ضروری نہیں کہ جو انسان آپ کو برا لگ رہا ہے وہ ساری دنیا کو برا لگ رہا ہو اور ضروری نہیں کہ جو انسان آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ ساری دنیا کو اچھا لگ رہا ہو در کی میتھیولوجی ہے جتنا ڈر سے ڈریں گے یہ اتنا ڈر آئے گا جب آپ کھڑے ہو جائیں گے ہاں بھائیہ نہیں ڈر تھا تُسے کر لے جو کر سکتا ڈر کہے گا ارے بھائی میں ڈر گیا تُس سے تجھے ڈر نہیں لگتا مجھے تُس سے ڈر لگتا ہے اور جس دن ہم نے اپنے ڈر کو ڈر آ دیا نا ہم نے اپنی ذات کو فتح کر لیا اللہ نے ہمیں یہ تقریباً دو پرسنٹیج ہے ہمارے مائنڈ کا ویٹ ہماری باڈی سے لیکن اس اکیلے آرگن کو 20% انرجی چاہیے ہماری ٹوٹل باڈی کا اور یہ وہ لادلہ آرگن ہے جو ہمیں چاہے تو پوری دنیا فتح کروا سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کے غلام ہو گئے تو ہم پوری دنیا کے غلام ہو جائے گے اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے پرائیویٹ کوچنگ لینا چاہتے ہیں وہ میرے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پرائیویٹ کوچنگ is paid یہ ویڈیو فری ہیں ان ویڈیو کی کوئی قیمت نہیں ماں سوائے ایک لائک کے ایک اچھی سے سمائل کے ایک اچھے سے کومنٹ کے اور ایک شیئر کے جو لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس دنیا میں کوئی آپ کا نہیں ہے اور اگر اس دنیا میں کوئی سب سے زیادہ آپ سے محبت کر سکتا ہے ماں باپ سے زیادہ وہ آپ کی اللہ کی ذات ہے اس کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کی کیر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا اپنے رب کو یاد رکھیں یقین کریں اس دنیا میں کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا اگر آپ اپنے بہیوئر کو نیگٹیو سے پوزیٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دین کے ساتھ جوڑ جائیں جو سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے وہ دنیا کی کسی عیاشی میں نہیں رکھا کسی طاقت میں نہیں ہے دین کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو بھی آپ کا ریلیجن ہے میں کسی کے ریلیجن کو چیلنج نہیں کرتا آپ اپنے ریلیجن کے ساتھ سچے ہو جائیں پکے ہو جائیں اپنے ریلیجن کو سمجھے اور ہو سکے تو اسلام کا مطالعہ ضرور کریں آپ کو اچھے اور بڑے میں فرخ خود بخود پتا چل جائے گا ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو برا نہ منائیے گا اور اس چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کیے وغیر نہ جائیے گا خیار رکھئے گا اپنا السلام علیکم اللہ حافظ